ارکان الصلاح ارکان الصلاح 14 جو نماز کے اب ارکان ہے وہ چودہ ہے الاول القیام مع القدرہ سب سے پہلا کہ اگر کوئی بیعکتی اس بات کی طاقت رکھتا ہو سکچم ہو کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے تو اس کے لئے کھڑا ہو کے نماز پڑھنا ضروری ہے فی صرات الفریض لا بد ان یقو اور فرض نماز میں اپریہار جہاں آبسیق ہے کہ وہ کھڑا ہو کے نماز پڑھ سکے اللہ اذا كان عاجز عن الصلاح مریض لا استطاع القیام اللہ یہ کہ ایسا بیعکتی جو کھڑا نہیں ہو سکتا ہو بیمار ہو یا کسی بھی پرکار سے کھڑا ہونے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہو لیکن اگر کوئی بیعکتی نفل نماز پڑھنا چاہتا ہو تو وہ بیٹھ کے بھی پڑھ سکتا ہے لیکن یہ کہ کھڑے ہو کے پڑھنے والے سے آتا سواب اس کو ملے گا ثم تکبیرت الاحرام پھر تکبیر احرام تحریمہ کہنا ثم غراءت الفاتح علا بد ان یقوال فاتحہ کاملہ پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں ضروری ہے کہ مکمل سورہ فاتحہ کی تلاوت کریں فی کر رکعہ ہر رکعہ میں فی السریہ و فی الجہریہ چاہے وہ نماز زور سے پڑھ گئی ہو یا چپکے چپکے سے پڑھ گئی ہو نعم ثم الرکوع پھر رکوع کرنا ثم الاعتدال الرفع من الرکوع پھر جب رکوع سے کھڑا ہو تو اس سمیں اعتدال کے ساتھ کھڑا ہونا السجود علا عضا السبعہ اور جو سات عضا ہیں انسان کے اس سات عضا پر سجود سجدہ کرنا نعم والرفع من السجود سجدہ سے پھر کھڑا ہونا الجلسہ بين السجدتین اور دو سجدہ کے بعد بیٹھنا الترطیب بين الارکان اور جو ارکان ہے اس کو ترطیب وار کرنا نعم ثم الطمئنین بان يطمئن یعنی لا يسرع فی الصلاة یخشع فی صلاة الان قرص صلاة نقل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا اور نماز کے پرتے ارکان کو اتمنان کے ساتھ کرے جلدی جلدی نہ کرے نعم وقرات التشہد الاخین اور آخری تشہد میں تشہد پڑھنا والجلوس لہ اور اس کے لئے بیٹھنا والصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة لابراہیمیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درودِ ابراہیمی بھیجنا والتسلیمتان اور پھر دو سلام کرنا واللہ اعلم